واضح رہے کہ اس اپیسوڈ میں کوکنگ یا کچن کا کوئی سین شامل نہیں ہے بلکہ اس اپیسوڈ میں آپ دیکھ سکیں کہ اس صدی کا سب سے بہترین ڈراما جس کے تمام ہی کردار فرضی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی ایسا ڈراما آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہوگا اور اس کو دیکھنے کے بعد نہ ہی آپ کبھی دوبارہ ڈراما دیکھ سکیں گے انچوائے میرا یہ بھرم تھا میرے پاس شترنج ہے ای فور کلائے نہیں یای یاسر ہاں یاسر کیسے ہو یار کدھر ہو یار شوٹ نہیں کرنا ہے کرنا ہے شوٹ میں بس پہنچ رہا ہوں لیکن وہ تو جلدی کرو نا اندھیرا بھی ہو رہا ہے باہر کھانا یہاں پہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ہاں ہاں میں بس آ رہا ہوں بلال نہیں آیا ابھی تک ہاں تو بلال بینہ ہر وقت لیٹ ہوتا ہے ہاں وہ تو ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بلال کو دیکھ لوں گا بس جلدی سے آ جاؤ جیسے ہی وہ آتا ہے میں پہنچ آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میرے نام کے لیے اب یاسد اہم ہی میرے پر چڑھائی کرے گا یار تو فکر نہ کرنا میں اسے سوہا دوں گا پکا اپنا چال 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 میں اگر کوئین کو یہاں پہ لاتا ہوں میں تجھے اپنی پن کر رہا ہوں نیس نیس یاسد 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 میرا یہ بھرم تھا میرے پاس چھترنج ہے موسیقی رول ہے نا ایکشن اسلام علیکم ناظرین میرا موسیقی کیا جس پاک پہ تمہیں شرم آنی چاہیے اس باک پہ گصہ دکھا رہے ہو مجھے کیا بے شرمی کی ہے میں نے سٹاپ اٹے یار تم جانتے ہو تم نے کیا کیا بلال کے ساتھ ایک شترنج گیم کھیرنا شرمی بات ہے بات شترنج کی نہیں ہے تو پھر کیا ہے تم سے برداشت نہیں ہوتا جب میں بلال پہ شٹاپے یار جب سے بلال شترنج کا بورڈ لکھ رہا ہے آفس میں خبردار خبردار تنہیں ایک بات بھی بولا شترنج کے بات یار پس کڑک میں موسیقی میرا یہ بھرم تھا میرے پاس شترنج ہے لال lal i have a compliment for you yes please تم اس دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہو دیکھو بھائیا دیکھو گے تو پتہ چلے گا میں تمہیں پچاس ملین دوں گا اے آر کو چھوڑ دو میرا یہ بھرم تھا میرے پاس چھترنج ہے رحمان فطرتاً بے وفا نہیں ہے اگر وہ بے وفا ہی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یقین ہے شترنج ہے اس میں اس بلال کا بھی قصور نہیں ان دونوں کو شترنج کا کیڑا لگ چکا ہے اور شترنج جیسے عمر بیل کے پودے کی طرح ہوتی ہے جہاں لگ جائے وہاں کسی اور کو برداشت نہیں کرتی میری بھی ایک ایک ایکس تھی اسے لڈڈو پسند تھی ایک روز میں نے اس کی دو گوٹیاں مار دی ایک تو بلکل پگنے والی تھی گھر کے پاس اس پاتھ پہ اس نے مجھے چھوڑ دیا بھائیں لڈڈو تو کھیل ہی یہی ہے کوئی گھر جائے گا کوئی مر جائے گا بہتر یہی ہے کہ تم بھی انہیں چھوڑ دو یہ لڈڈ کے تمہارے پاس ہی آئیں گے ایک روز جب ان کے کلے ڈھے جائیں گے وزیر مر جائیں گے گھوڑے اُلٹ جائیں گے یہ لڈڈ کے کچن میں ہی آئیں گے دیکھنے سننے میں تو بڑے انٹیلیجنٹ بزنس مین لگتے ہو تم لیکن یہاں بھاؤ کرتے ہوئے تم نے مجھے بھی حیران کر دیا اس دو ٹکے کے لڈڈکے کے لیے تم مجھے پچاس ملین دے رہے تھے فقط میرے دل سے اتر جائے گا get out یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ بھرم تھا میرے پاس شترنج ہے پیاسر تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے حال کا ذمہ دار کون ہے شترنج دیکھو انسان کی جو شخصیت ہے نا اس کی گفتگو سے جھلگتی ہے اور گفتگو کا دارو مدار ہوتا ہے لہجے اور الفاظ کی چناؤں پر تو دیل بھائی میں نے کونسا کچھ غلط ایک بندہ جو مجھے پچاس ملین دے رہے اور دوسرا بندہ جو دو ٹکے کا نہیں ہے یہی دو نفس کیا فیکچولی غلط ہے مطلب بندہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا 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 پاکستانی کرنسی تھوڑی ہے ہم تو روپیا اور پیسہ اور ڈالر اور پاؤنڈ میں بات کرتے ہیں دیکھا تم نے کبھی کسی بندے کو ٹکا چلاتے وی دیکھا پاکستان میں نہیں دیکھا نہ اور ٹکا بائدہ بے پاکستانی کرنسی سے اوپر ہے نہیں نہیں حیران نہیں ہو اس کے پیچھے آبیسلی ٹکس ٹائل سیکٹر ٹکسٹیٹی میرے ان کی پالیسی اس کے پاس جس طریقے سے انہوں نے اپنی اکانومی کو بزنس کو پیل کیا ہے اور پہل پیسی ہے بنگلہ دیش کا بہت اچھا ہے ہم جس طریقے سے ایم فکر رہے ہیں ہماری جس طریقے سے ٹوٹل ایک 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 سرنل انویسمنٹ کے اوپر ریلائنس ہے انڈسٹری کو ہم لوگ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سو در ایسی نو کمپیرزن اف پاکستانی اکنومک گروہ و بانگلہ دیش اکنومک گروہ دی آر ایون گوئنگ بیٹر دن انڈیا سم سیکٹرز ویسے بھی بانگالیوں کی اگر تاریخ دیکھیں تو جب نواب سراجد دولہ اٹھارہ سو پچاسی کے قریب ان کی جنگ پلاسی میں لڑائی ہوئی اور ان کی جگہ ایک بات کی چل رہی تھی دو ٹکے کے لڑکے کے بارے میں بات ہاں تو دو ٹکے کا انسان آپ کسی کو کیسے کھے سکتے پاکستانی چار روپے بنتے ہیں مطلب آپ کسی کو کہو گے چار روپے کے آدمی ہے تم دو آنے کا لڑکا نہیں نہیں پاکستانی تو تم دو لاک روپے بھی کہہ دو دو لاک روپے کی کیا بھی لی آپ کو تم دو لاک روپے کی نہیں تم دو کروڑ کے بندے نہیں ہیں تو دو کروڑ کی کیا بھی لی it's nothing سو آئندہ اپنی گفتگو پہ اپنے الفاظ پہ دھیان دو باقی جو کوئی حل نکالتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالتے ہیں آپ ٹھیک ہی تو ہیں ہاں دیوائی دیوائی میرا یہ بھرم تھا میرے پاس شترنج ہے بلال تم تم کیا کہہ رہے ہو یہاں پر تم نے شترنج میں چیٹنگ کیے how could you do such a thing بلال میں پہلے ہی مشکل میں ہوں میری مشکلوں میں اضافہ نہیں کرو جاؤ تم نے تو کہا تھا کہ ہم صدیوں تک شترنج ہی کھیلتے رہیں گے اے آر این بلال یاسر صحیح کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں ہاں یاسر ٹھیک کہہ رہا ہے اس کے پاس واپس سلے جاؤ جاؤ کیا مطلب ہے کیا کہہ رہے ہو تم یہ کون ہے اسے لے جائے میں نہیں جاندے اسے میں ہاں جوڑتا ہوں چلے جو واپس پلیز ہاں جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں سلیان دفنس جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں ادھر کیوں دیکھ رہے ہو اس دروازے سے ڈر لگتا ہے مجھے کیوں یہی سے چل کے وہ بکواس بلال اندر آیا تھا اور یہی سے نکل کر تم باہر گئے تھے بلیز آپ کے چائے پیو پلیز لے جا اجای پیو ہاں جوڑتا ہے ہاں جوڑتا ہے کبھی ہاتھ ٹھنڈی چینے کو دل کر رہا ہے پتہ ابھی تک میں ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پایا کہ بے وفائی بڑا کرائم ہوتا ہے یا چیک میٹ بے وفائی میں تو مرڈر ہو جاتا نا لیکن چیک میٹ چیک میٹ میں یاسر یاسر نہیں کریب متانا میرے کریب متانا چھونا مات مجھے چھونا مات مجھے چھونا مات مجھے اور اگر چھونا ہے تو میں ہاتھ دھو کیا ہوں کیونکہ ہائی چین اس دو موسیقی 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 ہوا آ رہی ہے تھنڈی جینے کے دل کر میرا یہ بھرم تھا میرے پاس چھترنج ہے جی جمیل صاحب یہ چھترنج سے آپ کو ایشو کیا ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کیا بات کریں آپ مجھے چھترنج سے کیوں ایشو ہوگا چھترنج میرا پرائیڈ ہے چھترنج میری زندگی ہے تو آپ کو کس چیز سے ایشو ہے کسی چیز سے ایشو نہیں ہے ہاں مجھے بے وفائی سے ایشو ہے مجھے چیک میٹ سے ایشو ہے اے آر نے بے وفائی کی یاسر کو مرنا چاہیے تھا ٹھیکے اے آر نے جو کیا اس نے شترنج کے لیے کیا اور جو یاسر بچارہ اس نے جو کیا اس نے تو ککنگ کیاوس کیلئے کیا بہت مشکل سین تھا میرے لیے لکھنا لیکن یاسر کو مرنا تھا اچھی اور بھرے چھترنج کھلاڑی کی ڈیفنیشن کیا آپ کے چٹنگ چٹنگ جو کرتا ہے جو کھلاڑی چٹنگ کرتا ہے وہ اچھا کھلاڑی کبھی بھی نہیں بن سکتا کچھ ماسٹر شترنج کھلاڑی ہیں جو کہ اناری کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنے ایگو بڑھانے کے لیے ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے گھٹیا انسان ہے اگر میں بھی یہ حرکت کروں تو یہ گھٹیا حرکت ہے دو ٹکے کی بلکہ دو ٹکے کی بھی نہیں مطلب کہ آدھے ٹکے کی ہے اگر اتنا اچھا شترنج کھیل سکتے ہو تو پھر کیا اناریوں کے ساتھ کی کھیل رہے ہو میرے ساتھ کھیلو اچھا واپس آتے ہیں مدے پہ آپ کو کس چیز سے ایشو ہے دیکھو بھائیہ مجھے کسی چیز سے ایشو نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا کون سا ایشو ہے مجھے کیا ایشو ہے آپ کی شکل آپ کا گصہ آپ کا لہجہ سب کہتا ہے آپ کو ایشو ہے دیکھو اگر مجھے کسی چیز سے ایشو ہے وہ ہے عورت ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں اپنی آپ کو یہ لوگ ہاں میں روزانہ کام کرتا ہوں گھر جاتا ہوں پیسے لے کر آتا ہوں کھانا ٹیبل پہ رکھواتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اور جو ہے مجھے سننا پڑتا ہے روزانہ جو ہے اپنی بیوی سے پوز سننا پڑتا ہے بیٹی آؤ سے مجھے سننا پڑتا ہے اپنی امی سے سننا پڑتا ہے مجھے اپنے خلاوں سے پوز سننا پڑتا ہے اپنی دادی سے پوز سننا پڑتا ہے ہریک سے جی نازین یہ تھی رائٹر اور سپری ڈراما میرے پاس شترانج ہے جمیل ساہر تینکیو تو یہ ڈراما کیسا تھا آپ کے لئے کیسا ایکسپیرینس تھا بہت اچھا میرے لئے یہ کریکٹر بلکل ایسا ہی تھا جیسے میں باگی سارے کریکٹر کرتا ہوں میرے لئے آپ کو ہی بھی رول دیں میں بہت بہت اچھا تجایب پارا میرا میں اسی سے شاید اچھا ایکٹر بن جوں میں صرف ایک وہ والا رول پلے کرتا ہوں کہ جو مین بندے کی جو سوچ چینج کرتا ہے شرور میں اس تو میرا بھی کریکٹر بہت شرونگ تھا اند پہ جیل ہی ہے اند پہ ہارکوز علیل ہوتا ہے یہاں پرس رول پاکستانی داما یہاں رویا ہے میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ خوز شے کو بھائر سے جگر ہے اور جیسے شaہکس پیر انگلند سو یہ ایک آپ پاکستان میں یہ جو چلند ہے پاکستان سے یہی طلینت ہے مجھے پرستک نہیں بتیا گیا چیز کیو قٹے میرا کوئی کونٹوورشیل پاس مجھے پاس شترانجے مجھے پاس شترانجے ہی! ہمینڈ پاس اپسوٹ des ٹھے پاس اپسوٹ کرنگے دور پاس ایکسوٹ آدینس دیسائید کردی اس نے ایک دو نکھا میں سیاہ میں اور در مجھے یا میں پاکستان ہوں اگر آدینس کو دوری لوگ میں اگر آدینس کوشفت تک ہمامانی پیٹو لیکن آدینس کو معلومات ہیں تو سے پیر ایک پیار گر کسی بھی کرے گا اس کو سب سے زیادہ آدینس لکھرائی مجھے سمجھ نہیں ہے کیوں گھٹا کرد کیا ریزن بنیا وہ ہے جمیل صاحب ہے جو کہاں بھی اس لئے ڈیوی ملتون ہے جو کہاں سے بھی ایسا ہے اگل جو بھی طرح شانی جو بھی بھی ایک اور پیدا نے اس لئے اور پیدا نحن ملتون ہے کسی طرح کسی طرح ملتون ہے تو اگل خراب دلو ہے جو اس لئے اس لئے ایسا ٹراکسی طرح کیونہ جو فرمانی ہے اس کا اپنا پرسنلی ایکسپینئстран nueze محت stimulate اس کا ایکسپورجر محت جس کچھ نہیں ملی عورت وہی سب بکواس رات پرا روی سوائے میرے رول کے جو میں نے خود لکھا تھا میں اپنی لائنز بھی خود لکھتا ہوں مجھے لکھتا تھا مجھے لکھتا تھا بہت مزہ ہے اس درامے میں کام کر کے کام کرنا چاہتا ہوں بلال بے کے ساتھ یاسر بے کے ساتھ اے ایر کے ساتھ اور ایبی کے ساتھ مجھے لکھتا تھا ایک پارٹ آر فوکس تھا اور ایک بہتا تھا اور ایک بہتا تھا تو آپ شترانج کھلتے رہتے ہیں آپ کے پاس روال کے لئے آپ نے شترانج کو تو تیکھے ایک ایک ایکٹر کا کام ہے تو مجھے شترانج کے بارے میں کچھ خواس پتا نہیں ہے ای 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 ایٹ سومتامس ایک پلے ویچھ سوم بیوٹیفل پیپل پانچ سال سے یہ بھی روال شوط ہو رہے ہے اور احب نے ایک بار بھی شترانج نہیں کیے لیا ای پیفر لودو میں ایکٹنگ کوئٹ کر کے سوچ رہا ہوں کہ میں لکھنا شروع کر دوں کیونکہ وہاں پہ کمپٹیشن کم ہے تو جمیل صاحب کو آپ کمپٹیشن دینا چاہ رہے ہیں نہیں میں بچ سائی لکھنا چاہ رہا ہوں سنے جمیل صاحب آپ کو پھر سے کاسٹ کریں گے وہ میں کاسٹ نہیں کر رہے وہ جس بلاتے ہیں آپ اور جمیل صاحب ساتھ کام کرنا پسند کریں گے سنے آپ کی بہت فان فالنگ بلی ہے بگوز او ونکنگ ایکشن مجھے بہت مجھے سلام علیکم میرے پاچھے چینجے جس در انگر میرے کاری کچھ ب مطور بگا اللہ 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 لوگ آپ کو چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا پسند کریں ایک مجھے کوئی نو دیکھنا پسند کریں ایک شید ہی کار پی ایک خلی پی اک لیک اب ضرور ایک ایک پٹیکلر چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں کوکنگ کیاوس کھانا بنانا نہیں آتا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے بڑے آئے میرا یہ بھرم تھا میرے پاس چترنج ہے بس کا دو یار کٹ کرو